قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ کتاب ہے یا محمد کریم کا ہم تک پہنچایا وہ پیغام ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے ان کلمات میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے یہ وہ کلمات ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے پاس ہے اور پھر یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خبر ما قبلکم ونر امبا باقبکم یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کی خبریں بھی دیں اور آنے والی اطراعات بھی دیں اور پھر یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے یرفع بیہذا القرآن اقواما قوموں کو عزتن بھی دیتے ہیں اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے پاس ہی نہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسانیت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک محفوظ ترین کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا ایک ذابطہ حیات ہے یا ایک طریقہ زندگی ہے اور اس میں کسی آدمی کی یا کسی انسان کی آمیزش نہیں ہو پائی ہے تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے انسانوں کے لئے نازل ہوئی ہے انسان اسے رہنمائی لیں گے جو رہنمائی لے گا وہ ترقی کی طرف جائے گا یہ پہلی بات ہے جو ہمارے سب کے ذرنوں میں ہونی چاہیے دوسری بات جو ہمارے جاننی چاہیے وہ یہ کہ قرآن کریم ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے اور ہم قرآن کریم سے امید کیا رکھتے ہیں دار بات ہے جب بھی آپ کسی جگہ پہ چلنے لگتے ہیں یا کوئی سٹپ لیتے ہیں تو کم بز کم اس کا فائدہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کریم سے ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تو دنیا کے کامیاب ترین انسان ہم ہوں یہ امونی زندگی میں دیکھا گیا ہے اور اسی کا ایک نفسیاتی وجہ اور پس منظر ہے کہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی عزیز و اکارے دوست ملنے والے اپنی کسی میں مشکل میں قرآن کریم کی کوئی نہ کچھ صورت کوئی نہ کوئی آیت کا ذرد کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ پس منظر میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ قرآن ہمارے مسئلوں اور پریشانیوں کا حل ہے اب قرآن کریم سے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو ہاتھ میں لیں تو ہماری مشکلیں حل ہو جائیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے آخر جس طرح ہم قرآن سے امید رکھتے ہیں تو قرآن کریم کی ہم سے کیا امید وابستہ ہے یہ سابہ لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہم کون سا وہ طریقہ اختیار کریں کہ قرآن کریم کا وہ پیغام ہدایت وہ پیغام کامیابی اور وہ ہمارا راستہ جو ہمیں روش پر لے کے جاتا ہے وہ ہے کیا اور وہ ہمیں کیسے لے گا اس کے لیے اخلاص بہت بنیادی نکتہ ہے اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کے لیے خالص کر لیجئے اور قرآن سے تعلق جو لیجئے اگر اخلاص ہوگا اور قرآن سے تعلق جڑا ہوا ہوگا درمیان میں کوئی آپ کی اپنی علائش اور بیماری نہیں ہوگی تو یہ قرآن آپ کو راستہ دکھائے گا لیکن اگر پہلے سے میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں ایک پرورام تیہ ہے اور اس کے لیے وہ قرآن کریم کو پکڑ کر آگے بڑھ رہا ہے تو اس قرآن کریم سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی بلکہ ہم ذہن میں اُلشتے چلے جائیں گے آج کے دور کی فرقہ واریت کی اثر وجہ یہی ہے کہ ہر فرقہ قرآن کریم کو لیتا ہے اور اس کو اپنے مفہوم اور معنی میں مول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں سمجھا ہوں قرآن کریم وہی کہہ رہا ہے وہ یا ہم قرآن کی سمجھ کو اپنے اوپر نہیں بلکہ اپنی سمجھ کو قرآن کی آیات میں سموک اگلے قسام میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ خطرناک ترین پہن ہوئے جو آج عموم دیکھنے میں آتا ہے تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ سوچے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم اتنے بڑے بڑے جو عالم ہوں گے اتنا پڑے ہوئے ہوں گے یہ ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ دوسرے کو نہیں آسکتا جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم جن لوگوں کے لئے نازل کیا گیا وہ تو جاہل تھے ان کیوں تو پڑھوئے لیکن ہے کہ تصور نہیں تھا اللہ کے پاک پیغمبر اس قرآن کریم کو لے کر عملی صورت میں جب ان میں مور ہوتے ہیں تو یہ قرآن دنیا کے بہترین انقلاب کا پیشخیمہ بنتا ہے یہ قرآن کریم دنیا میں لوگوں کی رہبری اور علمائی کے ذریعہ بنتا ہے اور یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لئے جو اپنے علاقوں میں امی کہہ رہا کرتے تھے وہ دنیا کے امام اور مختقا بن جاتے ہیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میرے اور آپ کے ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کہیں کہ نہیں جو پہلے یہ والی ڈگری پھر یہ والی ڈگری پھر وہ والی ڈگری آ جائے تو پھر قرآن کریم سمجھ میں آ جائے پرابلم ہماری یہ ہے یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے ذہن کو کسی جگہ فکس کر دیتے ہیں اور پھر قرآن کریم کو اس ڈال میں لاکر اس میں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں گویا ہم میں ہر شخص نے اپنے طور پر ایک خراد مشین تیار کی ہوئی ہے اور اس خراد مشین کے اندر قرآن کریم کو ڈال کے اپنی مرضی کا قرآن بنانے کی شکر میں ہوتے ہیں جبکہ یہ درکل سوچ نہ پختہ سوچ ہے غیر سنجیدہ سوچ ہے ایسی سوچ ہرگز نہیں ہونی چاہیے